نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر بیورز خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیبر چینل ڈریم لینڈ سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے خواب میں سورہ سبا کی تلاوت کرنا اس کا پڑھنا دیکھنا لکھنا سننا یا اس کی کچھ آیات کو لکھنا پڑھنا دیکھنا یا سننے کی تعبیرات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اگر کوئی بھائی بہن خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ سورہ سبا دیکھ لکھ پڑھ یا سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ زہد اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا خواب دیکھنے والا بری زندگی کو چھوڑ کر اچھی نیک زندگی گزارے گا اسی طرح خواب دیکھنے والا اگر میدانی علاقے سے تعلق رکھتا ہے تو پہاڑی علاقے کا سفر کرے گا یا پہاڑوں کے عشق میں مبتلا ہوگا یا یہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی پہاڑی وادی میں جا بسے گا اسی طرح بعض اوقات خواب میں سورہ سبا کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کسی نعمت کا زائل ہو جانا ہے بعد میں اللہ نے چاہا تو وہ واپس ملے گی نہیں تو نہیں اسی طرح خواب میں سورہ سبا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ طاقت قوت بہادری سے نوازے گا اگر خواب دیکھنے والا سٹوڈنٹ ہے یا کوئی جاب دھونڈ رہا ہے تو اس کو آرمی اور پولیس کی جاب مل سکتی ہے کیونکہ سورہ سبا پڑھنے والا فائٹر یا ہتھیار اٹھانے والا بھی ہوتا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لئے نیک تعبیر بنائے ڈریم لینڈ سے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ